اب ان پاپ کرموں کو دھونے کا ساپ کرنے کا ان کو سماپت کرنے کا طریقہ مل گیا اور اب اومنگ ہے جینے کی آسا ہے مالک اور جیون دے تو بگتی کے لیے دے تیری بگتی کرتا رہوں نہیں تیس جیون کا کوئی چارم نہیں رہا تھا پناتماو یہ تو جو اب ہم مالے بالک ہوا اب آپ کو جیون کا کہ ادھر سے کا پتہ لگیا جینے کی کہ ایچھا جو ہے اس لیے بنی رہے گی کہ آپ کی بھکتی کرنے ہو ادھری نہ رہ جا اب آپ کو ایک نیاری اومنگ بنے گی جینے کی نہیں تیس یہ دھڑے دھو رہے تھے پسو جیسے دندے کرے پڑھ کر سوگے دن میں دندے کرے رات نہ پڑھ کر سوگے کسی کے پاس دو پیسے ہیں کہتا بکوات نام لا گئے کہتا اٹھلا ہم جا کر پکوات کریں گوٹی شوٹی لا گئے اور کی تو راج نیتی میں فسے بیٹھے رہیں گے یعنی مول ادھر سے کوئی بھول کر کہ اپنا جیون میں برس کر جاتے اس لیے بتاتے ہیں کہ سو جائے نہیں سجن سخصاگر بینہ اپریم بیر آگرے اپرماتمہ کا گیان ہو گیا منوس جیون کس لیے ہمیں ملا تھا یہ پتہ لائے گیا اور وہ ادھر سے پورا ہو گیا کیونکہ منوس جیون میں ست بھکتی کرنی چاہیے اگر ہی بھکتی کرے تو ست کرے ست کا مین ہے ساستر نکول کرے پویتر گیتہ جی دہر نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس میں کہا ہے کہ ساستر بھی دیکھ ہوتا ہے جو منمانہ آچن کرتے ہیں ارتھات اپنے منمانی پوجائیں کرتے ہیں جو ساستر نکول نہیں ہیں ان کو نہ کوئی کاریسد ہوتا ہے ان کا نہ کوئی صدی ہوتی ہے نہ سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے اور ان تین وستوں کے لیے ہی ہم بھکتی کرتے ہیں پھر ہمیں منس جیون کا جو گیان ہو گیا کہ یہ کس لیے ہمیں ملا تھا پرماتمہ کی بھکتی کرنی ہے اور ساستر نکول بھکتی کرتے ہوئے جو تمہیں آنند آئے گا جو خوشی ہوگی پھر جب یہ سنسار چھوڑ کر ہم جائیں گے تو ہمیں آگے جا کر کے پستانہ نہیں پڑے گا ٹھیک ہے پرماتمہ نے جتنا جیون دیا ہے اور جب یہ شریر چھوٹے گا تو ہمیں پستانہ تاپ نہیں بنے گا یہ منمہ نہیں آئے گی اب ایب کے بنے گی یہ منمہ کتی نہیں آؤگی اب کیا بنے گا نہیں اب ہم نے جیسا ہماری سامرچہ تھی جیتنے ہماری محنتم نہ کیا جیسا بھی بھکتی کی وہ آگے ہمیں پیٹار ملے گا اب ہم کھالی نہیں جا رہی جیسے بچے سکر اگزام میں بیٹھتے ہیں جنہوں نے سکچا گرہن کر رکھی ہے خوب و ڈائی کر رکھی ہے بیاس کر رکھی ہے اپنے پورے ورس میں تو وہ گبراہ نہیں جاتے اس میں تھوڑی سی گبراہ ہوتی ہے جادہ نہیں اور جو کسی نے کتابیں ڈھا گئے نہ دیکھی کبھی پڑھے ہی نہیں تو پھر وہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بندی بنے گی کیے لکھ کاؤں گا کچھ یاد دیکھو نہیں اور وہ گبراہٹ میں کچھ تھوڑا بہت یاد ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں پھر تو وہ پھیل ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب ہم یہاں سنسار چھوڑ کر چلیں گے کیونکہ ہم نے پرماتمہ کی جیسی سامرچہ نسار اپنی بگتی دان درم کیا ہوا ہے تو ہم نچنتہ نہیں بنے گی نر بہو کر جائیں گے اور آگے پرماتمہ آپ کو کھڑے ملیں گے کیونکہ ہم دنی کے ہوگے ہم نے آگے ستھان بنا لیا شریر چھوڑنے سے پہلے ہمارا آگے ستھان بن گیا کہاں بن گیا ہمارا گروہ جی ہو گئے اور گروہ جی سنت جو ہوتے ہیں وہ پرماتمہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور اپنے اس گھر میں لے جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں تو آپ جب یہاں سے چلو گے پرماتمہ آپ کو سامنے کھڑا ملے گا آپ کا ٹھکانہ ہو گیا اور جنہوں نے آگے ٹھکانہ بنایا نہیں بھگتی کی نہیں تو پھر وہ کہیں ٹھکانہ نہیں ہے اور چورہ سی لاکھ یونیوں کے اس ارٹ کے جیسے کوئے میں وہ پھر سروح ہو جائیں اب جیسے کوئی بگتی کرتا ہے اس کو بگجی کہتے ہیں سراب پیتا ہے اس کو سرابی کہتے ہیں چوری کرتا ہے اس کو چور کہتے ہیں ڈاکے مارتا اس کو ڈاکو کہتے ہیں اب جیسے پہلے کوئی کیسی بھی گلتی کرتا تھا اب بھگتی کر رہا ہے تو وہ بھگت جی ہو گیا ایک بھگت تھا ہمارا شیوک تو اس نے نام لیا اور وہ ہماری دشتے داری میں بھی پڑے تھا پڑے ہے تو وہ اس نے نام لے لیا تو اس کا بھائی جو ہے سرابی ایک نمبر کا کیونکہ یہ سرابی جو ہوتے ہیں یہ آدمی بہت کامل پاؤں ہیں ویسے سراب اترے پاچھت بہت اچھے بتلاتے ہیں سرابی ہیں پاچھت پھر یہ کسی کے کابوگے نہیں ہوتے تو پہلے گاؤں گاؤں سچن کرنے پارٹ کرنے جاتے تھے اور ایک اور بھگت تھا جو ڈلی سائیڈ کا اس نے نام لیا تھا تو اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ وہاں آ جانا وہاں تین دن سچن کریں گے ہم گاؤں میں ان کا ایڈریس بتا دیا تو اس میں جو جس کا ہم نے پارٹ کرنا تھا اس کا بھائی کا پارٹ تھا سرابی گئے تو بھائی کے کام جانے تھے اس نے زیادہ جانے تھے وہ ڈرائیور تھا روڈویج کا وہ ہماری استعداری میں پڑھے اس کا بھہیم نام تو ہم نے اس ساتھ میں ایڈریس یہ لکھ رکھا تھا کہ کرسن نینا جانے تب بھہیم ڈرائیور پوچھ لیو بھلا ٹھیک ہے تو اس نے آگا پوچھا بھلا بھائی ساتھ سنگھ ہے وہاں جانا بس اڈے سے دوسری ترپن کے گھر تھے تو وہ ایک آدمی مل گئے اس نے بتایا کہ بھہیم ڈرائیور اس رابی گئے وہ کسی ساتھ سنگھ رہا ہو آئی وہ گھر ضرور بتا جائیں گا کہ چلا جا اس سائیڈ میں وہاں پوچھ لیے نجھے گا بتاتے چلے گے چیار ملے چیار وان یہ سب دولے کہ وہ کسی ساتھ سرابی ہو کس کے وہ دس رابی ہے تو وہ پہنچ گیا وہاں پر اس نے ساتھ سنگھ سنگھ بھی وہ تو نام لیے رکھا تھا تو دوسری بار پھر ایک چھائے منہ کے بعد ایک ورس کے بعد پھر دوبارہ ساتھ سنگھ تھا وہیں پر تو وہ بھگت پھر اس کو پتا لگیا کہ وہ ساتھ سنگھ کر رہے گروہ جی کیونکہ پہلے ہم جس گاؤں میں ساتھ سنگھ کرتے تھے ہمارے بھگت وہیں پہنچ جا کرتے تھے ملنے کے لیے اپنی کوئی سمجھا 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 دان کے لیے تو ایسے ہم نے لیشٹ بنا رکھی ہوتی تھی وہ لیشٹ دے دیتے تھے ابھی یہ کوئی پوچھا تھے بتا دینا تو وہ بھگت پھر اس ہی گاؤں آیا اور ان کے گھڑی سے اولٹ پلٹ گاڑ گلیا میں کہا ہے ایک دو پادمی آلے تو اس کا سمجھنا آئے کہاں سی ہو رہا ساتھ سنگھ تو اس نے پھر اس کی جب وہ دوسری بار آیا اس نے بیم کہا جے کر نہیں کر رہے نو بولا میں نے کرسن کا جانا ہے وہ بھگت ڈاکٹر ہے کرسن تو انہاں مارا بھگت مل گیا نو بولا وہ کرسن ڈاکٹر اس نے نام لے لیا اس بھیم ڈرائور نے اور انہاں ہی کھڑ گیا اس تن تو وہ بھگت مل گیا مارا کوئی اس کو کہنے لگا کس کا جانا کرسن کا جانا بھیم کا نام نہ لے سرابی گئیں گے تو انہاں بولا وہ کرسن کا نام ہوتا ہو تو بھیم بھگت جی کا پاٹ ہونڈا گیا بھیم بھگت جی کا پاٹ ہوا ہے اس نے سوچا ہے یہ گلت سمجھ رہا ہے انہاں بلے من کرسن کا جانا بھیم بھگت جی کوئی اور ہوگا اس نے سوچا اس رابی کہا اگر تے بھگت جی کیسے بول رہا ہے اس کو دوسرے تو پوچھا تو اس نے بتایا یہاں بھی بھیم کئی پاٹ ہو رہا ہے اس نے نام لے لیا اس راب شروع چھوڑ دی کہنے کا بھاؤداز کا یہ ہے کہ پہلے تو اس رابی کو آؤ تھا اور اب بھیم بھگت جی نام سے پرسید ہو گیا تو اس کا یہی عرط ہے کہ ہر سمرہ سو ہرنس کہاں بھائی کامی کرو دی کاغرے اور بھورا نہ بر میں وش کے بڑ میں چل بے گم پر بھا دے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ یہ سنسار ایک وشہ وکاروں کا بند ہے اور جیسے کیکر کے ببول کا باغ بند ہو اس میں جہاں بھی جاؤ گے کٹے لگیں گے تو یہ سنسار جو ہے یہ ببول کا بن ہے اس میں قدم قدم پہ پیرام نہ لگیں گے تو موہ پہ لگیں گے کیتا ہے نہیں کیتا ہے کہ ہاتھ میں لگیں گے یعنی کوئی نے کوئی کسٹ اس سنسار میں آپ کو بنائی رہے گا بے گم پر باغ میں چلو جہاں پر کٹے نام کی چیز نہیں بے گم پر بے گم جہاں کوئی کسٹ نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو کوئی گم نہ ہو اب یہ جیسے یہ جو سبد اس داس نے سنایا ہے یہ ایک نتانن جی سنت ہوئے ہیں ان کی اس میں چھاپ لگی ہے ویسے یہ یہی سبد کبیر پرماتما کی سبد آولی میں بھی ہے اس میں دو لائن اور ایکسٹرا ہیں تو یہ سنتوں نے ایسے ایک دوسرے کی گیان سے ہی گیان ہوتا ہے ان کے گیان سن کے اس نے اپنی طرف سے بنا دیا باقی سنکیت یہی ہے جیو کو برائیوں سے ہٹا کر کے اور اچھائی کی طرف لے جانا اب جس کو جتنا گیان ہے وہ وہیں تک بول سکتا ہے نتانن جی کہ گردیو جو ہے گمانی داس جی ویسنو اپا سکتے اب ان بگتشنتوں نے بگتوں نے سورگ کو ہی بیگم پرمان رکھا ہے لیکن سورگ جتنا دکھ کی طبیق کو نہیں کیونکہ ہم سکھ مان رہے ہیں اس گوٹی سوٹی لاننے ڈانس ڈونس دیکھنے اچھے پھل آہار کھانے کوئی سی کو سکھ مان رہے اور وہ سورگ میں اپنے ہی پیسوں سے اپنے ہی دھن سے خوب پریابت ہے پریابت بھی ہے اور پریابت بھی ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم نے اس نے جو ماپروس نے نتانن جی کو جو گیان تھا اس نے سورگ تک کے ہی جانے کے لیے پریرنا دی ہے لیکن اب ہمیں گیان ہو گیا کہ ہمیں تو ست لوگ چلنا ہے اس لیے ہم نے انہی پریرناوں سے اپنے ست لوگ کی طرف اگرسر ہونا ہے برائیوں سے بچنا موسیقی